اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک اور آج ایک خوش خبری ہے کہ میں نے اپنی بائک جو ہے مکمل تیار کروا لی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا گیر ہے اس طرف جو ہے نا میرا بایاں پاؤں ابھی کام نہیں کرتا چھوٹ کے وجہ جو لگی ہے کمر میں تو ٹانگے کام چھوٹ گی تھی کام کرنا لیکن ابھی بایاں پاؤں جو ہے وہ کام نہیں کرتا اس لیے اس طرف گیر جو ہے ہند پہ لگایا یہ پیچھے جو ہے دو ویل لگائے ہیں یہ بڑے ویل اس لیے لگائے ہیں چھوٹے بھی لگتے ہیں لیکن بڑے ویل اس لیے لگائے ہیں کہ ہمارے روڈ جو ہے نا وہ خراب ہیں کافی ان میں بڑے بڑے کھڑے ہیں تو اس لیے وہ لڑ جاتی ہیں تو اس لیے اس میں بڑے ویل لگائے ہیں بڑے ویلوں کی وجہ سے یہ اٹھتی نہیں ہے اور اس کے اندر یہ شافٹ ایک لگائے گی ہے بہت کام قیمت میں یہ تیار ہو گئی ہے ویسے ہم نے بزار میں بنی ہوئی بھی پتا کی تھی وہاں سے ہمیں ایک لاکھ کچھ یعنی ایک لاکھ دس ہزار ایک لاکھ بیس ہزار ایک لاکھ پندرہ ہزار اتنی بنی بنائی جو ہے نا مل رہی تھی تو یہ ہمارے چوچک میں ایک بھائی ہے میرا کلاس فیلوئی ہے اس نے یہ تیار کر کے دیئے صرف اور صرف دس ہزار پیہ خرچہ آیا موٹسیکل کے علاوہ دس ہزار میں یہ بیک والا حصہ تیار ہو گیا جو دائن ٹانگ ہے یہ میری کام کرتی ہے اس لئے یہ آسانی سے میں سٹارٹ کر لیتا ہوں وہ تو کہتے تھے کہ وہ سلف سٹارٹ لے لیتے ہیں لیکن میں نے کہا نہیں یہ اس سے یہ ہوگا کہ تھوڑا ٹانگ جو ہے نا حرکت بھی کرتی رہے گی تو آستا آستا ورکنگ کرنا ہے شروع ہو جائے گی بہتر ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ اس کا جو ہے گیر ہے اور یہاں سے آگے کی طرف جو ہے گیر لگ جاتا ہے واپس جو ہے نکال لیتے ہیں بہت آسانی سے میں چلا لیتا ہوں اس کو جہاں بھی میرا دل کرتا ہے میں چلا جاتا ہوں مجھے ٹینشن نہیں ہے پہلے مجھے کسی دوست کو بلانا پڑتا تھا کہ مجھے لے کے جاؤ وہاں پہ جانا ہے کئی کام جانا ہے تو کسی بھی کام کے سلسلے میں جانا ہوتا تھا کسی دوست کو لجانا پڑتا تھا یہ دیکھیں اس کے بیک جو ہے بیک والا جو ٹائر ہے وہ نکال دیا گیا ہے لیکن سائیڈوں پہ دونوں جو ہے نہ لگا دیں گے اس لئے یہ الٹتی نہیں ابھی اور مجھے بہت ہیلپ ملتی اس کو چلانے میں میں ایسیلی اس کو چلا لیتا ہوں تو یہ بہت ہی کام قیمت میں ہے اگر کوئی بھائی بنوانا بھی چاہے تو میں مجھ سے رابطہ کر سکے کر لے میں آپ کو بنوا بھی دوں گا یہ بہت ہی کام کہ میں موٹ سائیگل کی قیمت کے علاوہ صرف دس ہزار پیہ میں یہ جو ہے نا پیچھے والے جو ٹائر اور ایک شافٹ جو ہے انہوں نے سمپل سے لگا دیئے تو اس سے یہ ہے کہ اس کا کوئی بڑا یعنی کہ رپیرنگ والے کام نہیں ہوتا کوئی چیز ٹوٹ گی صرف ایک سمپل شافٹ اور ساتھ میں دو ٹائر لگائے ہوئے ہیں تو اس کو ایسیلی میں ہینڈل کر لیتا ہوں آج کی ویڈیو میں یہ ہی تھا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ